عام طور پر کسی مذکر سے مونس بنانے کے لیے کیا فارمولا استعمال ہوتا ہے وہ میں آپ کو دے رہا ہوں جی نورملی کسی مذکر سے مونس بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے مثلا مولنم مصطاب کو کہتے ہیں نا مولنم کی مونس کیا ہوتی ہے ماشاءاللہ تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ کے پاس جو مذکر اس میں نا اس کے آخری حرف کو آخری حرف کونس ہے مولنم میں مین آخری حرف پر زبر لگا کر اینڈ پر گولتا لگا دی نہیں ہے مولنمہ ٹھیک ہوگی نا اس کو ہم اردو میں عام طور پر وہ ہے کے ساتھ لکھتے ہیں اس لیے آپ کنفیوز ہوتے ہیں یہ گولتا ہی ہوتی ہے مولنم کی مونس مولنمہ مدرس کی مونس مدرسہ ماشاءاللہ ابن بیٹا اس کی مونس ابنہ وہ جو میں نے لکھا تھا ابنہ وہ ابن کی مونس ہے استاز ماشاءاللہ استاز کی مونس ہم اردو میں استاد بولتے ہیں ڈال بولتے ہیں عرب جو ہے وہ زال بول دیتا ہے اور اس کی مونس بولتا ہے وہ استازہ پھر چند صفات ایجیکٹیوز جو ہیں ان میں بھی مونس بنانے کا نوربل طریقہ یہی ہے صالح ایک صفت ہے صالحہ صالح سے صالحہ طویل لمبا طویلہ ٹھیک ہو گیا اسی طرح حسن اچھا حسنہ نورملی فارمولا یہی ہے کہ کسی مذکر سے مونس بنانے تو گولتا لگا دے لیکن 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 اب آپ نے تیعہ کیا جی کتاب مذکر ہے تو کہیں آپ کتاب کی مونس نہ بناتے پھرئے گا کہ فارمولا تو مل گیا ہمیں ہمیں فارمولا ہی چاہیے ہوتا ہے نا تو کتاب سے مونس بنائیں جی کتابہ نو حقیقی جو حقیقی ہوں گے ان کی بنے گی صحیح ہے ان کے بننے کے چانسز ہیں یا پھر وہ ایجیکٹیزوں صفات ہوں حقیقی میں بھی ہر ایک ہی نہیں بنے گی مثلا رجل آدمی تو فارمولا تو ہمیں باز رجلہ عورت لیکن عرب جو ہے وہ عمراء استعمال کرتا ہے عورت کے لئے عمراء صحیح ہے اسی طرح اب باپ ہے تو باپ کی مونس کیا ہے ام اباہ نہیں کہتا وہ تو یہ چیزیں الحمدللہ ہم نے سیکھیں آج ایک میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کو جو کیبلری ملی ہے یا ملے گی ابھی اس میں ہر لفظ پر مذکر مونس اپلائی کریں پہچانے کے مذکر ہے کہ مونس ہے پتا چل جائے بہت اچھی بات ہے اور اگر کوئی حقیقی نظر آ رہا ہے مذکر یا کوئی صفت نظر آ رہی ہے تو اس کی مونس بنانے کی کوشش کریں گول تا کے ذریعے انشاءاللہ آپ فائدہ محسوس کریں گے تو الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ میں بھروس ہے کہ ٹاپک آپ کو آج سمجھ میں آ گیا ہے تو ایک پہلو ہمارا کور ہو گیا انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم دوسرا پہلو عدد کو ڈسکس کریں گے اور پھر آپ کو واحد کے مسننہ اور جمع بنانے بھی آ جائیں گے انشاءاللہ تو آج الحمدللہ ہم اس قابل ہیں کہ قرآن میں کوئی لفظ اسم آ جائے تو اس کا مذکر یا مونس ہونا ہمیں اس پکچر کی بیس پہ انشاءاللہ جان لیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لئے اسباق کو مزید آسان فرمائے سبحانک اللہ ہم و بحمدکا اشہد اللہ الہہ الا انتا استغفرکا و تو بھی لیک